اسلام علیکم میری پیارے بچوں بچے آج ہم بڑھیں گے تیسری چوتھی اور پانچویں جماعت کے لئے اردو گرامر جو کہ ہم نے تھوڑا سا کچھ پڑھا تھا اس سے پہلے تو اس کا ہم تھوڑا سا اعادہ کریں گے ٹھیک مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کلمہ اور مومل اسم فیل تخروف بامانے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں بیمانے لفظ کو مومل کہتے ہیں اور اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے ٹھیک فعل وہ کلمہ ہے جس سے کام کا کرنا یا ہونا یا سہنا زمانے کے ساتھ پائے جائیں ٹھیک ہروف ہروف وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو نہ فیل بلکہ اسم وہ اسم اور فیل کو ملائیں ٹھیک تو جو ان کے لئے مثالیں ہیں وہ میں نے آپ کو لکھے ہیں آپ کو لکھے دیئے ہیں مرسا پہ بیجے ہیں تو اب ہم آج پڑھیں گے مانوں کی لحاظ سے اسم کی قسمیں ٹھیک اسم معرفہ اسم نکرا ٹھیک یہ آپ سب بچوں کے لئے فائدہ مند ہے ضروری ہے ٹھیک تیسری اور تیسری چوتھی اور پانچو جماعت کے لئے یاد رکھئے اسم معرفہ بورٹ پہ لکھا ہوا ہے اسم معرفہ وہ اسم ہے جو خاص جگہوں اور ناموں کے لئے بولا جائے وہ خاص نام جو پوری پہچان بتا دیتا ہے ٹھیک مثلا کعبہ شریف قرآن شریف سورج گلاب سیاری سوپور سری نگر ٹھیک مثال کعبہ ایک خاص گھر کا نام ہے ٹھیک کعبہ ایک خاص گھر کا نام ہے کیونکہ وہ اللہ پاک کا گھر ہے ٹھیک سورج ایک سیاری کا نام ہے ٹھیک گلاب کا فول خاص قسم کا فول ہے سورج ایک سیاری کا نام ہے سورج ایک سیاری کا نام ہے ٹھیک گلاب کا فول خاص قسم کا فول ہے ٹھیک سری نگر ایک خاص شہر ہے کیونکہ ہر شہر کو سری نگر نہیں کہتے ہیں ٹھیک جا قرآن پاک ایک خاص مقدس کتاب ہے ٹھیک وہ ان کو اس میں نگرہ اب پڑھیں گے ہم اس میں نگرہ اس میں نگرہ ایک عام نام ہے جس نام سے پوری پہچان نہیں ہو پاتی ہے مثلا گر کوئی خاص گر نہیں بلکہ ہر گر کو گر کہتے ہیں چاہے کسی کو جنپڈی ہوگی چاہے کسی کے پاس جنپڈی ہو کسی کے پاس پیلس ہو گر تو گر ہی ہے گر کو ہم گر ہی کہیں گے کہتے ہیں ٹھیک آدمی ہر عام انسان کو کہتے ہیں چاہے وہ آفیسر کیوں نہیں ہو چاہے وہ مزدور کیوں نہیں ہے ٹھیک اچھا کتاب ہر ایک کتاب کو ہر ایک عام کتاب کو کتاب کہتے ہیں اسکول ہر ایک اسکول کو اسکول ہی کہتے ہیں ٹھیک مہاوری کی معنی ہے گفتگو کرنا یا ہم کلام ہونا ٹھیک مہاور آئے احمد 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 ٹھیک آسمان پر آسمان سر پر اٹھانا ایک مطلب کو بہت شور کرنا اس کا مطلب ہے بہت شور کرنا جملے ایک مک جملے چھو پانچویں جماعت کے بچے بہت تیز ہیں استاد کے جاتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں ٹھیک سکنڈ پارٹ پتر کی لکیر ہونا پتر کی لکیر ہونا بات پکی ہونا ٹھیک آپ کو جرمانہ معاف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہیٹ ٹیچر کا فیصلہ پتر کی لکیر ہے ٹھیک بچے یہ ہے گریمر پلیز اپنی کوپی پہ لکھیے گا پھر یاد کیجئے گا ٹھیک اسلام علیکم خدا حافظ